ہنالک دعا زکریہ ربہ اس موقف زکریہ نے اپنے پروردگار کو پکارا دعا کی قال یوں کہا رب حبلی من لدنک ذریتا طیبا اہل خاص اپنی طرح سے مجھے بھی بہت نیک اولاد عطا فرماتے انکا سمیع دعا اور دعا کو تو تو سننے والا ہے ماننے قبول کرنے والا ہے اب دعا کر دی یہ یاد نہیں رہا کہ اولاد کے خابل تو آجنار ہے نہیں نہ آپ ہیں نہ آپ کی بیری ہیں یہ یاد نہیں رہا دعا کر دی خواہش آئی دل میں ایک رشت پیدا ہوا دعا کر ڈالی اب کیا ہوتا ہے فلادت الملائکہ فرشتوں کی طرف سے آواز آئی پکارا انہیں فرشتوں نے وہا قائم یسلی فی المحراب وہاپن محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے انہیں پکارا ان اللہ یبشرک بیہیہ ہے زکریہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک بیٹے کی اس کا نام یحیہ ہوگا مصدقا بکلمت من اللہ وہ اللہ کے ایک کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا ہم ان قریب اللہ کی طرف سے ایک موجزہ اللہ کا بول نازل کرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ کی شکل میں یہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا و سیدن اور بہت بڑا سردار ہوگا و حصورا اور دنیوی نعمتوں سے دنیوی شہوات سے آلائشوں سے دور کنارہ کش ہوگا دنیا سے بے رغبت ہوگا و نبیا اللہ کا نبی ہوگا من السالحین بہت نیک لوگوں میں سے ہوگا اب اللہ کی طرف سے خوشخبری آگئی تو حضرت زکریہ کو بڑا خوش ہونا چاہیے تھا پہلے تو دعا مانگ رہے تھے اب جو دعا قبول ہو گئی تو کہتے ہیں قَالَ رَبِّ اَنَّا يَكُونَ لِي غُلَامِ میرے پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے وَقَدْ بَالَغَنِيَ الْكِبَرُ میں تو اس قابل نہیں ہوں میں تو بہت بڑا ہو چکا ہوں وَمْرَاتِ عَاقِرُ اور میری بیوی جو ہے وہ تو بانچ ہے نہ میں اس قابل ہوں نہ وہ اس قابل ہے ہم دونوں میاں بیوی بچے کے قابل نہیں ہیں دعا تو میں نے مانگ لی تھی لیکن بچہ کیسے ہو گا اب پتہ سیلا نا کہ جب دعا پوری ہونے لگی تو سوچ میں پڑ گئے کہ بیٹا اسباب تو ہے نہیں کہاں سے آ جائے گا یہ بچریت ہے نبوت کے ساتھ اب یہ بچریت اپنا کرتب دکھا رہی ہے اسباب کی دنیا میں فوراں آ گئے کہ بیو بیٹا آئے گا کدھر سے نہ میرے ہاں گنجائش نہ بیوی کے ہاں راستہ کوئی گنجائش قَالَكَثَالِكُ جوابَيَكَثَالِكُ ایسا ہی ہوگا جواب پر اتھیان دیجئے کیونکہ یہ آگے پھر کام آیا قَالَ اللہ نے جواب دی ایسا ہی ہوگا تم قابل نہیں نہ سہی تم موڑے ہوگئے ضعیف ہوگئے اس قابل نہیں نہ سہی تمہاری بیوی اس قابل نہیں نہ سہی ہماری مشیعت کا کیا کروگے ہمارے عمر کا کیا کروگے اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے اسباب کی دنیا اس کے عمر کی محتاج ہے تو دھیان رہے کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش جو ہے ایک حضرت آدم کی پیدائش ہے کہ نہ باپ نہ ماں بنا دیا مٹی کا ایک دھار بنایا اور شروع پھونک دی اور کرا ہوگیا ایک دھار یہ بھی بالکل ایسی جیسے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا نہ باپ اس قابل نہ ماں اس قابل فَاللہُ يَفْحَلُ مَایَا جدالِ ہم ایسا ہی کریں گے اللہُ يَفْحَلُ مَایَا شَابُ اللہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اب آگے سنیں قال فرماتے ہیں رَبِّ جَعَلْ لِي آیَا میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی تو بتا دیں ایسا جب ہونے لگے تو مجھے پتہ چل جائے کہ اب یہ ہونے لگا ہے یہ پھر بشریعت کا تقاضہ ہے کہ اللہ پر یقین کرتے ہوئے بھی ایمان لائے ہوئے بھی اندر سے پوچھتے ہیں کہ ہوگا کیسے یہ بلکل ویسے جزد عبراہیم نے کہا کہ اللہ میں جانتا ہوں کہ تُو زندوں کو پیدا کرتا ہے لیکن دکھا تو سہی آج دکھا تو سہی کرے گا کیسے تُو اللہ حلم تو امن ابراہیم تم ایمان نہیں رکھتے ہو بلا کیوں نہیں ایمان تو ہے ولیکن لیا تمہیں نقل بھی چاہتا ہوں دل کو ذرا اور اتمنان ہو جائے دیکھو تو کیسے پیدا کرتا ہے مرے ہوئے کو گنگا چل کرو کچھ پرندوں کو تو اپنے ساتھ اپنا آدھی کر لے ان کے ساتھ پیار محبت پیدا کر لے تیری آواز پر دوڑے دوڑے آنے والے ہوں پھر ان کو تو زبا کر دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے قیمہ بنا دے ان کا ہم تو پہار پھینکے تھی چاروں تک پھر ان کو پکار یا تینہ کیسے آئیہ جیسے آیا کرتے تھے ویسے ہی آ جائیں گے تیرے پاس خود کر مجھ سے تو پوچھتا ہے کہ میں کیسے زندہ کروں گا اب تو خود کر لے خود نہیں کر کے دکھایا کہ لو میں زندہ کرنے لگ فرمنہ ہی نہیں ہے اب خود کرتوں پکار ان کو یہی بات یہاں کر دی اب پوچھ رہے ہیں کہ ربی جعلی آیا میرے پروردگار کوئی نشانی تو بتا اس لئے ہمارے فضلگ استاد مولان نازم ندیر صاحب تو کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے بہت پوچھ رہے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ دی کہ زبان بندی کر دی شمایہ کی نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تمہاری سبان بند ہو جائے بول نہیں سکو گے لیکن میری عرض اس کے علاوہ ہمیں شکر نہیں ایسا نہیں سزا کے طور پر نہیں کیا بلکہ عبادت کے لئے کہ اللہ کی عبادت کا زیادہ موقع مل جائے اللہ کی شکر کرنے کا عبادت کا زیادہ موقع دل جائے فرمایا کہ قال یوں فرمایا آیتک جہلے لئے نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناسی ثلاثت ایام اللہ رمزہ کہ تین دن تک تو گفتگو نہیں کر سکے گا ہاں اشاروں سے بات کرے گا زبان ساتھ نہیں لے گی جب یہ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب بچا رہا ہے ہاں یوں کرنا وَسْكُ الرَّبَّكَ كَثِيرًا ایسے موقع پہ جب ہم دنیا کے ساتھ تیری گفتگو بند کر دیں تو اللہ کے ذکر میں کسرت سے لگ جانا یہ تھی افسر وَسْكُ الرَّبَّكَ كَثِيرًا اپنے پروردگار کی کسرت سے پھر ذکر کیا کرو اس وقت خاص طور پہ کرنا عام طور پہ بھی کیا کرو وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْعِبْكَارِ صبح شام ہر گھڑی اس کی تسبیح میں لگ جاؤ